بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو سب خیر و عافظ ہی ہوں گے جاوا سکرپٹ کی لیکچر سیریز کا آج ہمارے لیکچر نمبر ایٹی نائن ہے جس کے اندر دوستو ہم اپنی جو ونڈو ہم نے پریویس لیکچر کے اندر کریئر کرنا سیکھی ہوئی ہے اس ونڈو کو اوپن کرنے کے بعد ہم اس کو اگر ری سائز کرنا جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ اپنے جو ونڈو اوپن کیا ہے اس ونڈو کو اپنے ری سائز کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جاوا سکرپٹ کے اندر دو میتھڑ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ری سائز ٹو اور ایک ہوتا ہے ری سائز بائی دونوں ہی سیم کام کرتے ہیں صرف تھوڑا درہ ڈیفرنس ہے کیا ڈیفرنس ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اچھا اب دیکھیں یہ دوستو ہمارا یہ وہی فائل ہے یہ وہی کوڈ ہے جو ہم نے پریویس اپنے لیکچر ٹوٹوری کے اندر کور کیا تھا کہ ہم اس کے لیے کہ ونڈو کو جو ہے وہ اوپن کر رہے ہیں ایک ونڈو کے دوسری ونڈو کو اوپن کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے میں پہلے دکھائیتا ہوں رائٹ کلک کیا کپی فائل پات کی اگر آپ نے ہماری پریویس لیکچر نہیں دیکھا تو اس پر چلے جائیں آپ کو اس چیز کی سمجھ آیا جائے گی یہ دیکھو آپ دیکھتے تو یہاں پہ دیکھو ہم نے لیفٹ ہیٹ سے اس کو فاصلہ کی طرح دیا ہوا ہے 300 پیگزل کا top سے فاصلہ دیا ہوا ہے 100 پیگزل کا اور اس کو بائی ڈیفائل ویڈت اور ہیٹ سیٹ کی ہوئی ہے 500 پیگزل & 300 پیگزل یہ کام کرتے ہیں ہم یہاں پہ اپنی جو ونڈو ہے اس کو 100 پیگزل کا ویڈتے دیتے ہیں اور 100 پیگزل کی ہیٹ دے دیتے ہیں کچھ چیز تاں سے اور آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھنا ہزا کہا ہاں آپ پہ اپن پہ اپنے دکھا ہوں و לח و آمدہ آپ پہ آیا بہت طریق ویڈت میں مثال نہ کرتا ہوں واقعت ہے تو اس کیلئے تو یہاں پہ رہت کہنا ہے وہ ایک ٹھے گئے بن небольш versão ایسے مال میں لکھی عبر چی 물어�иваем اب دوسرے اس function کو میں یہاں پہ نیچے جا کے define بھی کر لیتا ہوں تو یہاں میں javascript میں آیا اور یہاں پہ آیا کہ میں نے لکھا جو میرا ایک function create کر دو resize font کے نام سے اور اس کے اندر یہ جو میں نے body ہے یہ لگا دی یہ function کی ہوگی body ٹھیک ہے دوسرے اس طرح سے میں نے جو ہے ایک function define کر دیا clear ہو گیا اب سمینا کی بات کی اچھا اس function کے اندر آپ میں کیا کروں گا اپنی window کو resize کروں گا دوسرے window کو resize کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ جو window open کی ہے یہ جو window آپ نے open کی ہے اس کو آپ نے ایک variable کے اندر store کیا ہوئے اس کو آپ نے اپنی نام دیا ہوئے my window کا تو آپ اسی variable کی help سے جو ہے اپنی window کو resize کر سکتے ہیں تو میں نے کہا my window نام کا جو میرا variable ہے dot اس کو کہ کر دو resize resize 2 resize 2 پہلا method ہے اور resize by دوسرا method ہے تو پہلے میں آپ کو resize 2 method کے ساتھ جو ہے اپنی window کو resize کرنا سکھاتا ہوں اب دوسرے اس resize 2 یا resize by method کے اندر اس کے لیے ہم دو value دیتے ہیں پہلی value ہوتی ہے width اور دوسری value ہوتی ہے height تو آپ نے جو بھی value دینے ہیں اس کو آپ direct لکھیں گے value محلو آپ نے لکھتی جیسے 200 sorry pixel نہیں سا لکھتے ہیں اس کے بعد 200 دوبارہ لکھ دیا اب دوسرے یہ جو پہلا پہلا اب یہ جو آپ نے value دیا ہے یہ by default pixel کے اندر ہوتی ہے by default pixel کے اندر ہی مانی جاتی ہے اس کے بعد یہ جو آپ کی پہلی value ہے پہلا parameter ہے یہ represent کر رہا ہے آپ کی window کی width کو اور یہ دوسرا parameter ہے یہ represent کر رہا ہے آپ کی window کی height کو ڈیفرنس ہے وہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے بات سمجھ آلیں دوسرے ری سائز 2 جو ہوتا نا یہ کیے کرتا ہے اگر مانو آپ نے پہلے سے کچھ width height دی ہوئی ہے مانو جیسے آپ نے پہلے سے اپنی window کو کچھ width دی ہوئی ہے 100 pixel اور height دی ہوئی ہے 100 pixel اور دوسرے یہ جو ری سائز مثال کیا کرے گا یہ جو پہلے سے آپ نے width اور height دی ہوئی ہے اس کو neglect کر دے گا مطلب اس کو remove کر دے گا مانو اس کو width کو zero کر دے گا اور اس کے بعد جو آپ نے اس کو width اور height again دی ہے یہ اس کو follow کرے گا مطلب again نئے سیرے سے جو ہے اس پرانی ماری width height کو remove کر کے نئے سیرے سے آپ کی window کو 200 width اور 200 height دے گا یہ ہوتا ہے آپ کا resize to method ٹھیک ہے تو اس کی امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہاں پہ جلتا ہوں refresh اور دیکھو سب سے پہلے میں window کو open کیا اس پہ دیکھو resize window کو اپر کلک کیا تو دیکھو آپ کی window جو ہے resize ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہو اس کو دیکھو اب اس کی width or height بڑھ گئی میں کام کرتا ہوں یہاں پہ اپنی جو window ہے اس کو میں کچھ اس طرح سے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آئے اب میں دوبارہ باند کرتا ہوں اس کو دیکھنا open window کو پر کلک کیا window open ہو گیا ابھی دیکھنا نظر آئے resize کو open window پر کلک کیا دیکھو اس کا size جو ہے width or height جو ہے کیا ہو گئی ہے resize ہو گئی ہے لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو سے پہلے width height ملی ہوئی تھی اس میں اس نے نئی width height add نہیں کی بلکہ پہلے والی width height اس نے remove کر کے نئی اپنی width height جو ہے وہ add کی ہے ٹھیک ہے اب آپ پہ چلتا ہوں دوستو اب resize by کیا ہوتا ہے resize by سیم ایسی کام کرے گا صرف یہاں پہ آپ 2 کلکہ پہ buy لکھ دو گئے resize by اب دوستو یہ resize by کیسے کام کرتا ہے دیکھو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جو آپ نے پہلے سے width اور height دی ہوئی ہے اسی width height اسی width اور height میں وہ اپنی اس new width height کو add کر دے گا مطلب یہ کہ پہلے والی width کتنی ہے 100 تو اس 100 میں وہ اس 200 والی width کو plus کر دے گا مطلب 100 plus 200 جو اب آیا 300 تو مطلب total width ہو جے گی 300 پیکزل اس کے بعد اس طرح height بھی جتنی پہلے سے ہے اس میں plus کر دے گا یہ new والی height ٹھیک ہے تو پھر جو answer ہے گا اتنی height set کر دے گا تو یہ 200 difference تھا کہ جو resize to آپ نے method اس سے پہلے سیکھا وہ کیا کرتا ہے وہ پہلے والی width اور height میں new value add نہیں کرتا بلکہ پہلے والی width اور height کو neglect کر دیتا ہے remove کر دیتا ہے اور اپنی new width اور height set کرتا ہے جبکہ یہ جو resize by ہے یہ پہلے والی width میں یہ new width add کرتا ہے پہلے والی height میں new height add کرتا ہے اور پھر آپ کو answer جو ہے final دیتا ہے صرف یہ difference ہے resize to اور resize by میں اب دوست میں open ہوگی اب دیکھنا resize window کے پر click کیا دیکھو آپ کی window دیکھو اس میں پہلے والی جو width اور height وہ بھی add ہوگی ہے اور جو ہے height وہ بھی add ہو کے پھر اس نے جو ہے آپ کو result final display کیا ہے clear تو یہاں دوستو آج کے ہمارے method دو resize to اور resize by جس کے ساتھ آپ اپنی window کو resize کر سکتے ہو thank you so much till then guys take care Allah حافظ